بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فیصل اقبال نے بھی اسی ٹیسٹ میں اپنا کریش شروع کیا امران فرد اور محمد سمی نے بھی اسی ٹیسٹ میچ سے اپنے کریش کا آغاز کیا تھا فیصل اقبال کو گزشتہ برس زمبابوے کے دورے پر لے جائے گیا اور کرکٹ کی بس کے تنہاں مسافر کی طرح بغیر کھیلے یہ واپس آگئے ابھی یہ کوششوں میں لگے ہوئے دومیسٹک سیزن میں پرفارمنس دینے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے یہ کیوں نہیں لوگوں کو پسند آتے کیونکہ جس نے بھی کھیلنا ہے پاکستان کے سبزلالی پرچم کی سربلندی کے لیے کھیلنا ہے ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فاز بولر اب چونکہ ایشیا کپ نزدیک آ رہا ہے تو لوگوں کی میموری کو ہم ریوائب کرتے جائیں کہ دو ہزار بارہ کا ایشیا کپ بنگلہ دیش سے فائنل آخری اور جس میں نو رنز درکار تھے فتح کے لیے بنگلہ دیش کو اور اس نوجوان فاز بولر نے ازاز چیما نے آخری اور کیا پاکستان دو رنز سے وہ فائنل جیت گیا اور بلکل سنناٹا تھا بنگلہ دیش کے اس میدان میں کہ جہاں یہ فائنل کھلا گیا ایون بنگلہ دیش کی وزیر آدم شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ میچ ادھورہ چھوڑ کر چلی گئی جب انہوں نے اندازہ ہو گیا ایزاز چیما کا ساتھ بھی اور میں رنی بنے ایزاز چیما پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ ونڈے انٹرنیشنل میچز ٹی ٹوئنٹی میچز میں نمائندگی کر چکے ہیں پانچ انہوں نے ٹی ٹوئنٹی میں آٹھ وکٹے حاصل کی ہیں اور جب یہ انہوں نے اتنی اچھی کار کردگی دکھائی بنگلہ دیش کے خلاف ایشیا کپ کے فائنل میں تو اس کے بعد پانچ ونڈے از تک یہ پاکستانی ٹیم سے باہر رہے ابھی بھی یہ پی آئی اے سے کھیلیں فیصل بھی کھیلیں ان دونوں سے بات کریں گے اور ہم اس گفتگو میں آپ کو بھی شامل کریں گے اگر آپ فیس بک پر اپنے کومنٹس پوسٹ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک کا ایڈرس ہے یہ اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا facebook.com slash shwmib یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ آپ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹس بھی کر سکتے ہیں questions کی صورت میں at the rate of mirza اقبال 80 اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ای میل کرنے کے لیے ہمارا ای میل کا ایڈرس ہے sh at the rate of express news.tv اور اگر آپ ٹیلی فون کال کے ذریعے فیصل اقبال اور عزاز چیما سے گفتگو کرنا چاہیں تو پاکستان سے باہر کے ویورز 009-221 ڈائل کر کے 3580-3817 پر کال کریں کراچی سے باہر کے ویورز کراچی کے کورٹ 0213 ڈائل کر کے 580-3817 پر کال کریں اور کراچی کے ویورز 3580-3817 پر کال کریں ہم اس سے پہلے کہ اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سسلے کا آغاز کریں پہلے کرکٹ کے حوالے سے ایک پیکج دیکھ لیتے ہیں اور اس پیکج کے بعد جب واپس آئیں گے تو فیصل اقبال اور عزاز چیما سے گفتگو کریں گے بیٹنگ کے بعد بالنگ بھی توکہ دے گئی رنس کی بارش روکنے کے لیے بارانے رحمت بھی مدد کو نہ آئی ونڈے کی کار کردگی کی بنا پر کھلاڑیوں کو ٹیسٹ کیپ دینے کی پالیسی ٹیم کو لے ڈوبی دوبائی ٹیسٹ میں شکست کے بعد ہوم سیریز جیتنے کا خواب تابیر سے پہلے ہی چکنا چور ہو گیا دوسری ایننگز میں مہمان ٹیم کو معمولی حدف دینے کے بعد پاکستانی کھلاڑیوں کی بوڈی لینگویس سے ظاہر تھا کہ وہ میچ ہارنے سے پہلے ہی حمد ہار چکے ہیں دونوں ایننگز میں پاکستانی ٹاپ آرڈر نے ہاتھ کھڑے کر دیئے جس کا نتیجہ روزے اول سے ہی پریسر کے نتیجے میں سامنے آیا ٹیم کی ناکس کار کردگی میں اہم کردار سیلیکشن میں پسند نا پسند کے رویے نے ادا کیا بلاول بھٹی کو انفٹ ہونے کے باوجود ٹیم کا حصہ بنایا گیا جبکہ پروفیسر حفیظ کو کھلانے کے لیے میڈل آرڈر سپیشلس بیسمن ازر علی کو ڈراؤپ کر دیا گیا رہی صحیح کسر فیلڈنگ نے پوری کر دی ہوم سیریز میں پاکستانی ٹیم ہوم ایڈوانٹس سے محروم نظر آئی دوبائی میں ایسی پش تیار کی گئی جس نے بیٹنگ اور باولنگ میں مہمان ٹیم کی سپورٹ کی سیریز جیتنے کا خواب پر پورا ہونا ممکن نہیں نظر آتا تیسرے ٹیسٹ کے لیے سخت فیصلے کرنا ہوں گے ایسا نہ ہو کہ مہمانوں کی حد سے زیادہ مہمان نوازی شکست کی صورت میں سامنے آئے جیہاں حد سے زیادہ مہمان نوازی کئی پاکستان کے گلے نہ پڑ جائے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں فیصل اقبال سے فیصل یہ بتائیے دو ہزار ایک میں آپ نے ڈیبیو کیا اور تقریباً اب تیرہ سال ہونے کو آ رہے ہیں کیا وجہ ہے اتنا عرصہ آپ کھیلتے رہے لیکن زیادہ کیوں نہیں کھیلے پاکستان کی طرف سے بعض لوگ پہلے ہی کہتے ہیں کہ جاوید میاداد کا ٹیگ آپ پر گیا آپ کے معمول ہیں صرف چھبیس ٹیسٹ آپ اتنے عرصے میں کھیلے جبکہ پاکستان انڈر ففٹین سے شروع کیا انڈر نائنٹین پاکستان ریزن کی سمجھتے ہیں پرفارمنس نہیں تھی یا پسند نہیں آتے تھے دیکھیں اکبال بھائی اس میں سب سے مین چیز جو رہی ہے وہ یہ رہی کہ ہم لوگ جب ٹیبیو کے ہم نے تو اس وقت میڈل آرڈر بہت سٹرونگ تھا ہمارے سارے سینئر پلیئرز دوران کھیل رہے تھے اندرام انڈری بھائی تھے یوسف بھائی تھے یونس بھائی کھیل رہے تھے تو ان کے بیچ میں آپ جگہ تو سمنٹ کری نہیں سکتے جو سلوٹ کھالے تھے وہ اوپر گئے تھے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی مجھے مجھے ملتا تھا میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں پرفارم کروں پرفارم کر کے میں میں تیم کے ساتھ ساتھ اپنی پرفارمنس کی ویے سے چل رہا تھا بٹ جب وہ ٹائم آیا کہ جب وہ ریٹائر ہوئے یا وہ جب جگہ کھالی ہوئی تو وہ ٹائم تھا میرا مدلب ٹیم میں بوٹس کو فولین کرنے کا انفورچنلی پھر وہاں آپ پسند نہ پسند والی بات آگئی کیونکہ مواقع ملے نا آپ کو تین اور آؤٹ ہوتے رہے آپ کو مواقع ملے ایک مواقع اس طرح کے تھے ایک میچ آج کھیلا تو پھر ایک میچ شہ مینے کے بعد پھر اگلا میچ نو مینے کے بعد تو اس طرح سے ایک ریگلر نہیں کھیل سکتے تھے اسی دوران میں مجھے ونڈے ڈیویو بھی ہوا اور جو میری ایک ونڈے سینجری ہے وہ ایسا اوپنر ہے وہ اسی طرح ہوئی تھی کہ میڈل آرڈر اتنا سٹرونگ تھا تو آپ کو جگہ نہیں بن سکتی تو ان سے بچھا انہوں نے میں نے کھیلا اور الحمدللہ پرفارمنس سے ایک تھارا ونڈے آپ صرف کھیل سکتے تو اس کی ریزن جو تھیں وہ یہی رہی کہ میڈل آرڈر اتنا سٹرونگ ہونے کی ویسے ہم اپنی جگہ سمنٹ نہیں کر سکے بات میں جب ٹائم آیا تو اس میں پھر پسند نہ پسند والا مسئلہ شروع ہو گئے تھا بات میں نے کبھی اس چیز کو نیگیٹیو نہیں لیا ہمیشہ پوزیٹیو لیا اپنے گیم کو اچھا کرنے میں لیا اور یہ تھا کہ اپنا نام اور اپنی پہچان منانے کے لیے لیا تو وہ لگا شکر ہے میں بہت سائٹسپائیڈ ہوں بات زمبابی نے تو کہہ تھے کہ سفاری کر کے آگے واپس کیا ہوا تھا وہاں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کا جب تور کا دستہ جاتا ہے تو زائیسی بات ہے پندرہ سولہ کھڑاڑیوں پہ جاتا ہے تو میں نے لاسٹیر ٹیم میں کم بیک کیا تھا ڈومیسٹک میں نو سینچریہ منا کے تو اس کے بعد میں سری لنکا گیا وہاں ایک اپرچنیٹی تھی انفرشنیٹلی چانس نہیں ملا پھر ساؤت ایفریکا گیا وہاں بھی چانس نہیں ملا پھر اس کے بعد زمبابے گئے ہیں وہاں بھی چانس ملا تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کے بعد جو اگلی سیریز ہے کہ اس میں چانس مل جائے گا بات انفرشنیٹلی بغیر کھیلے ٹیم سے دروپ ہو گیا تو ایک سینئر پلیئر کے لیے جب وہ کم بیک کرتا ہے تو یہ ایک بڑا سا کوسچن مانگ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم انڈر کانٹریکٹ ہوتے ہیں ٹائمز تو یہ کہ ہم بول بھی نہیں سکتے اپنا پوچ بھی نہیں سکتے اپنے جذبات کو کابو کر کے پھر اپنی گاڑی کو چلا کر رکھنا بڑتا ہے ٹھیک ہے عزاز ایٹی نائن فرس کلاس وکٹ لاس سیزن میں پھر ایک سو بیس وکٹیں مجموعی طور پر ہر فارمیٹ میں اور جیسے آپ نے اوور کیا کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے مارچ دوہزار بارہ اب اس سال مارچ میں دو سال ہو جائیں گے جس انداز سے آپ آئے زمبابوے میں آپ نے ڈیبیو کیا دوہزار گیارہ میں پاکستان کے لیے کھیلے سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ میں ایک کرکٹ باقی ہے اور آپ کو اگر موقع دیا جائے تو یو کن سٹیج ایک کم بیک فر پاکستان جی ڈیفینیٹلی کیونکہ اگر فٹنسی کرائیٹیریا دیکھیں اور پرفارمنس کے ساتھ ساتھ تو میں نے پچھلے سال اٹھارہ فرس کلاس میچ کے لیے نو پی آئیے سے نو لاہور سے ایک بھی میچ نہیں چھوڑا پھر ٹی ٹونٹی دو ٹورنمنٹس کے لیے دو ونڈے ٹورنمنٹس کے لیے ایک بھی میچ نہیں چھوڑا اور میری پرفارمنس بھی سب کے سامنے ایک سو بیس وکٹے لیں ایٹی نائن فرس کلاس وکٹس لیں پھر اس سیزن بھی میں اسی طرح محنت کر رہا ہوں آف سیزن بھی محنت کرتا ہوں اور اسی لیے کہ میں نے جلد کم بیک کر رہا ہوں جتنے فاز بولرز آ رہے ہیں اس میں امید نظر آتی ہے آپ کو حسان عادل آئے عصد علی آئے راحت علی ابھی کھیل لیں ایک صدف حسین تھے ان کو ویسٹ انڈیز لے گئے کتنے فاز بول بلاول بھٹی کو چاند دے دیا انور علی کو چاند دے دیا اتنے سارے بولرز آتے جا رہے ہیں وہاں عبریاز ٹیم میں تھے وہ باہر ہو گئے پھر اس کے علاوہ جنید خان ان اور آؤٹ ہوتے رہے ان سب کو دیکھتے ہوئے عرفان انفٹ ہو گئے ان سب کو دیکھتے ہوئے امید ہے کہ اب بھی آپ کو چانس ملے گا اور ملا تو آپ پرفارم کریں بلکل مجھے اپنے ہارڈ ورک پہ یقین ہے اپنی پرفارمنس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنی اچھی پرفارمنس ہوئی پلس میں جب پاکستان ٹیم میں آیا تھا دس سال فرس کلاس کرکٹ کھیلی میں نے سٹرگل کیا آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ فرس کلاس کرکٹرز کی لائف کیا ہے مطلب کس طرح وہ اپنا ہینڈ ٹو ماؤت رہتے ہیں تو میں نے جب ان حالات میں سروائف کیا تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد کام بیک ہوگا فیصل جس طرح کی پاکستان کی کارکردگری تھوڑی سے ہم آپ سے بات کرتے ہیں آؤٹسائیڈ آف سٹم جہاں تھوڑی سی سیمنگ وکیٹ آتی ہے جہاں گین تھوڑا موف کرتا ہے پاکستانی بیٹسمن آپ بھی پاکستانی بیٹسمن مشکل کا شکار ہو جاتا ہے اس کی ریزن آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیکنیکلی کیا ہم ساؤن نہیں ہیں یا پھر ایک چینل پر اگر مخالف تیم کے بولس کرتے ہیں تو ہم ٹریپ ہو جاتے ہیں اور ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں آؤٹسائیڈ آف سٹم دیکھیں میرا بلیف ہے کہ یہ جتہ زیادہ ہم ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر جو ہے نا یہ اس چیز کو ٹھیک کریں گے اتہ زیادہ انٹرنیشنل کرکٹ میں فائدہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں زیادہ مشکل پکٹے ہوتی ہیں براور والی بات ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو اپلائے کرنا پڑتا ہے اور اپنی ٹیکنیکوں پر خود کام کرنا پڑتا ہے فیصل نے اپلائے کرنے کی بات کی پاکستان ٹیم میں دو ہزار میں انہوں نے ڈیبیو کیا راول پنڈی ٹیسٹ میں اپنے کرر کے پہلی ٹیسٹ میٹ میں سینچی سکور کی اور پھر اب ان کا جو ٹیسٹ ایوریج ہے وہ اکی آون رنس فی ایننگز کا اس کے علاوہ ونڈے انٹرنیشنل میچز میں بھی ان کی کارکردگی بڑی اچھی رہی ونڈے ٹیم کا حصہ نہیں ہے لیکن اس دوبائی ٹیسٹ میں بھی وہ نے بڑی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور ابودابی ٹیسٹ میں سینچی سکور کی پاکستان کے فارور کیپٹن یونس خان اس وقت دوبائی سے ٹیلفون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم ان کی بیٹنگ کارکردگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم یونس والے کم سلام علیکم اکبالوی آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جس طرح سے آپ پرفارمنس دے رہے ہیں آپ دومیسٹک بھی کھیلتے رہے ہیں اچ بیل سے جاتے ہی آپ نے دوبائی میں سینچی سکور کی ایزا سینئر بیٹسمن آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پاکستان بیٹنگ کا بوجھ خالی یونس خان اور مزباہ لکھ اٹھاتے رہیں گے یا دیگر کھلاڑیوں کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا لیکن فالوی ایزی بات تو نہیں ہے خیل کوشش ہاری کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ سے پرفارمنس ہوتی ہے کچھ سے نہیں ہوتی پاس میں جب ہم سے نہیں ہوئی تو دوسروں نے کی تو بچھت کوشش یہ ہے کہ جس کو یہ موقع میں لے وہ ضرور پاکستان کے لئے پرفارمنس کریں اچھا یونس آپ ماشاءاللہ تیرا برس سے کھیل لیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تھوڑی سی گین سوئنگ ہوتی ہے سیم ہوتی ہے ہلتا ہے گین ہمارے لئے مشکل ہوتی ہے آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹسمنوں کے لئے آپ تو خیر سیزن کیمپینر ہیں بقیہ بیٹسمنوں کے لئے مشکل ہوتی ہے با بی بلکل ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں جس کنڈیشن میں ہم لوگ کھیلتے ہیں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی درائے پچز ہوتی ہیں تو جہاں سے بات ہے جب اپنے ہوم کنڈیشن سے باہر جاتے ہیں تو ہر کوئی سکل کرتا ہے اسی طرح جس طرح جس طرح کہ جب اسٹریلین یا انگلین کے پلیئر جب پاکستان آتے ہیں یا بنگلت جا جاتے ہیں شری لنکا جاتے ہیں انڈیا جاتے ہیں تو وہاں پر سکل کرتے ہیں کیونکہ وہاں سلو اور لو پچز ہوتی ہے اسی طرح جہاں جہاں سکتا ہے کہ پاکستانی پلیئر جب باہر جائے تو جہاں سینی کنڈیشن تو وہ سٹرگل نہ کریں تو یہ تو فیئر ناف ہے کہ آپ سٹرگل ضرور کریں گے جب بھی اپنی کنڈیشن سے باہر جائیں گے اچھا یونو صاحب نے پاکستان میں آپ کھیلتے رہے ہیں بندے بھی آپ نے کھیلنے کی خواہش کا اظہار کیا کل بھی آپ جب میڈیا سے وہاں بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ آپ بندے کے لیے آویلیبل ہیں ورلڈ کپ جو ہے دوہزار پندرہ کا وہ ہو رہا ہے آپ جیسے سیزن کیمپینر کی ضرورت ہے کتنا اپنی فٹنس پر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے آپ کھیلتے ہیں آپ تو کلپ کا میچ بھی نہیں چھوڑتے مجھے پتا ہے کتنا آپ پر امید ہیں کیونکہ یونو صاحب پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کا ایک اہم ستون ہے کتنے پر امید ہیں کہ اگر بندے میں آپ پر اعتماد کا اظہار کیا گیا تو یونو صاحب مایوس نہیں کرے گا بلکل ایک معلوم پر دیکھیں جب جب بھی آپ پر کھیلتے ہو تو کوشش ہی ہوتی کہ ہر پلیر کی کوشش ہی ہوتی کہ آپ فٹ رہے اور اگر میرا کیلئر دیکھیں آپ تیارہ چودہ سال ہے تو میرے خاند سے اللہ کا بہت کرم رہا ہے کہ مجھے پر کبھی فٹنس کا کچھ پر پروبلمز نہیں ہوئے مسئلہ مسائل نہیں ہوئے اور ہمیشہ میں میں نے ہمیشہ ٹاپک کنٹ کھیلی ہے پاکستان کے لئے تو میری ہمیشہ یہی کوشش ہی ہوتی کہ میں ہائی نوٹ پہ میں اپنا جونت چھوڑوں جب بھی مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ون ڈیز میں میں ضرور ضرور کھاؤں گا پرفارمنس کروں گا اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی فٹنس بلکل بیسی رکھوں جیسے میں نے ٹو تاؤزن میں شروع کیا تھا اور مجھے بلکہ یہ لگتا ہے کہ آپ میں زیادہ فٹ ہوں اس پر اس پر کتنی فٹنس کا پتہ دیتا وہ اندازہ ہو گیا ہمیں بھی یونس کے ابودابی میں سینچری سکور کر کے جب ادنان اکمل انفٹ ہو گیا تو آپ نے وکٹ کیپنگ بھی کی وہ تو بہت چکا ہے اچھا ایک چیز مجھے بتائیے آپ کہ شارجہ کا اب ٹیسٹ میچ ہے پاکستان سیریز میں ون نل ڈاؤن ہے پریشر ہوگا پاکستان ٹیم پر آپ تو کپتانی بھی کر چکے ہیں پاکستان کی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی جدوائے آپ نے پاکستان کو اپنی کپتانی میں کتنا دباؤ ہوگا اور ازا سینئر پلیئر آپ کیا ایڈوائز کریں گے ینگسٹرز کو اس دباؤ سے کیسے دکھلا جائے ایک بار بھی دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ اور جس نے فیسنل اکبال نے خود بہت انٹرنیشنل کرکٹ کھیلیے کہ ہر میچ ہر دن ہر لمحہ ہر منت جو ہے وہ پریشر کا ہوتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کہ اگر آپ جیتے ہوئے بھی ہیں اور اگلے مائچ میں جارے ہیں تو اس کا بھی پریشر ہوتا ہے اور آپ ہارے میں مائچ ہو تو اس کا بھی پریشر ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پہ پریشر ہو اور شی لنکان پہ پریشر نہ ہو میرے خیال سے ہم سے زیادہ پریشر جو شی لنکان پہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ ون ون اپ ہے اور پاکستان جو ہے ون ڈاؤن ہے میں خیال سے پریشر دونوں پہ ہی اتنا ہی ہوگا لیکن بات ہوئی کہ جس تین میں پریشر اچھا ہینڈل کی آخری مائچ میں تو وہ ویسٹری کی طرف کھڑی ہوگی اور جہاں تک ینگسٹر کی بات ہے تو بس میں یہی کیسے دوں میں دیکھیں جب پریشر آتا ہے تو آپ جب مخالف کی ہوایں اڑتی ہیں اسی لیے اڑتی ہیں کہ آپ کو اور انچھا اڑا ہے تو ینگسٹر کیلئے یہی ہے بس ایک جملے میں بتائے گا 23 سنچریاں یونس خان کی ہو گئیں جاوید میاداد کی 24 سنچریاں ٹیسٹ میچز میں محمد یوسف کی 25 سنچریاں آپ ریکارڈ کے لیے نہیں کھیلتے لیکن کتنا اونرڈ فیل کرتے ہیں لیکن اقبال میں یقین کریں کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ میں جاوید بھی کے ساتھ کھڑا ہوں گا یا محمد یوسف کے ساتھ کھڑا ہوں گا یہ ہمارے لیجنڈری پلیز ہیں میں نے کبھی بھی ایسی خواہش نہیں ظاہر کی کہ میں کبھی ان سے آگے نکل جاؤں یا ان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں میں کوشش یہ کی کہ میں جسنی کھر کھیلوں اپنی کھر کھیلوں وہ اچھی کھیلوں پاکستان کھیلے گا لیکن بڑے خوشی ہوتی ہے کہ اگر میں ان کے قریب آج کھڑا ہوں ویشیو بیسٹ آف لگ یونس خان بہت بہت شکریہ دبائی سے ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے فارمہ کیپٹن سٹار بیٹسمن یونس خان اس وقت ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فیصل اقبال اور عزاز چیما سے گفتو کے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں گے پاکستان کے ٹیسٹ بیٹسمن فیصل اقبال اور ٹیسٹ فاز بولر عزاز چیما کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے شو سپورٹس آر میں مرزا اقبال بیک ایکسپس نیوز کے ویورس کو خوش آمدید کہتا ہے بریک پر جانے سے قبل ہم نے بات کی پاکستان کے فارمہ کیپٹن یونس خان سے جو دبائی میں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ ان کا نام انہوں نے سوچا بھی انتا کہ جاوید میاداد محمد یوسف جیسے عظیم بیٹسمنوں کے ساتھ پایا جا رہا ہے گفتو کے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں فیصل میڈل آرڈر پاکستان کی ولنربل رہی ہے اسد شفیق بڑا ٹیلنٹڈ بیٹسمن ہے لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ونڈے میں تو خیر وہ کھیلتا ہے ان اور آؤٹ ہو رہا ہے لیکن ٹیسٹ میچز میں اس کو چانسز مل لیں میڈل آرڈر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ خود بھی میڈل آرڈر بیٹسمن ہیں پاکستانی پلئیرز کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے سارا بورڈ جو میں نے یونس خان سے پوچھا مزبا اور یونس خان پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کا اٹھائے ہیں دیکھیں میں جس طرح سے کرکٹ لیتا ہوں یا میں نے جس طرح کرکٹ سیکھئے ہوئی ہے کہ آپ کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہے چاہے آپ اپنا پہلا میچ کھیل لے ہوں چاہے آپ اپنا سوڑا میچ کھیل لے ہوں جب آپ کو اپنی ذمہ داری کا حساس ہو جاتا ہے جب آپ کو اپنے کیریئر کا حساس ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو بڑی مشکل سے کریڈ کھیل لیے وہاں پھر آپ یہ سب چیزیں اپلائے کرنے کی کوشش کرتا ہے جب کبھی کبار اٹھائمز پلیئر کو شاید وہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی اٹھائمز اس کو پھر ٹیم سے ڈراؤپ ہو کے دومیسٹک میں جانا پڑتا ہے کیونکہ جو دومیسٹک کا دھچکہ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ پلیئر کو سکا بھی دیتا ہے اور بنا بھی دیتا ہے اس میں جو ہے وہ پلیئر جو ہے پھر سیکھتا ہے اپنی مشٹیکس یاد کرتا ہے اور پھر جو ہے اچھا ہونے کے بعد پھر واپس جاتا ہے تو میرے نزدیکی ہوتا ہے کہ جب کوئی پلیئر ڈومیسٹک میں آئے تو وہ پھر ایک تھوڑا لمبا ٹائم لے یعنی ایک آتھ سیزن دو سیزن وہ لمبے رنز کرے یا لمبی وکٹر لے پھر واپس ہوتا ہے ایک آتھ دو پرفارمنس سے واپس آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنہ زیادہ اس بندے کو اپنی سکلز امپروب کرنے کا ٹائم نہیں ملا عزاز آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ ٹیم سے ڈراؤپ ہوئے ہیں ٹیم سے ڈراؤپ ہونے کے بعد ٹیم میں کم بیک کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے میرے خیال میں جو ہے زیادہ مشکل ہے کم بیک کرنا دیبیو کرنے سے کیونکہ آپ کی جو پرفارمنسز ہیں اس کو شاید بھول دیا جاتا ہے اور پھر جو نئے سیرے سے آپ ایک دفعہ آپ کو دوبارہ شروع کرنا پڑتا ہے لیکن جہاں تک میرا ہے میری اللہ کا شکر ہے پرفارمنسز اس سیزن بھی اور پچھلے سیزن بھی بہت اچھی پرفارمنسز رہی ہے اور میں ٹاپ وکیٹ ٹیکرز میں رہا ہوں اور اسی لئے مجھے کافی امید ہے کہ انشاءاللہ مجھے چانس میں پھر چودہ ونڈے میں آپ کی تئیس وکتے ہیں پھر پانچ ٹی 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 میں آپ کی آٹھ وکتے ہیں پرفارمنس فٹ آپ بلکل ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم بولرز کو بہت سارے بولرز آگئے نا ینگسٹرز بھی آگئے احسان آدل گیا انڈر نائنٹین سے آگیا اور بھی بہت سارے بولرز آئے میں کس کس کے نام لوں سمجھتے ہیں کہ ینگسٹر اگر ایک فاز بولر کھیلتا ہے اور بنسبت ایک سیزن فاز بولر جاتا ہے تو فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ ڈومیسٹک رکٹ کے دھکے خاص آ کر اگر آپ آگیا ہیں ان سے سیکھ کر اور پھر بول بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ڈومیسٹک میں آلگ انٹرنیشنل میں اس سے فرق پڑتا ہے بلکل جو ہے سیزن کمپینر جو ہوتا ہے اس کے لیے پریشر سے کوپ کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت کے ایک ینگسٹر کے لیے اور اس کو سیزن کمپینر جو کہ اس کی ایج بھی مطلب تھرٹی سے اباب ہو اس کے لیے ڈو اینڈ ڈائے سیچویشن ہوتی ہے ینگسٹر کے لیے یہ چانس ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ کمپیک کر سکتا ہے تو میرے خیال میں کنسنٹریشن لیول پریشر سے کوپ کرنا سیزن جو سینئر پلئر ہے اس کے لیے زیادہ آسانت ہو فیصل جیسے اب ہم ڈومیسٹک کی بات کرتے ہیں آپ ڈومیسٹک بھی کافی عرصے سے آپ تو کھیل لیں ڈومیسٹک کرکٹ سے جب انٹرنیشنل کرکٹ میں آتا ہے پلیس فیٹنیس بڑے ڈیمانڈ کرتی ہے اب آپ دیکھیں بلاول بھٹی ڈومیسٹک میں کھیل لیا تھا جب انٹرنیشنل میں گیا ایک ٹیسٹ میچ کھیلا اور اس کے بعد فیٹنیس پرابلم کا شکار ہو گیا یہ فیٹنیس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے جب ڈومیسٹک سے انٹرنیشنل میں جاتا ہے دیکھیں میں اس کو اس طرح بلیف کرتا ہوں کہ میں ماشاءاللہ جونئر پرکٹ سے لے کے کہ اب تک کھیل ہوں چودہ پندرہ سال ہو گیا ماشاءاللہ اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کبھی انفٹ نہیں ہوا کوئی فیٹنیس پرابلم نہیں ہوئی تو اس کی ونہوں کے ریزن وہ یہی رہی تھی کہ آپ اپنے گیم کے وہ اتنا مضبوط کر لیتے ہیں اپنے آپ کو منٹلی اتنا مضبوط کر لیتے ہیں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کہا تک جا سکتے ہیں کہا تک میکسیم پرومنس دے سکتے ہیں تک میکسیم پرومنس دے سکتے ہیں کہ اپنے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے کیریئر کو کیسے لے کے چلے ہیں تو جتنی جلدی وہ رائے دیریکشن میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے رائے دیریکشن میں اپنی محنت کرتا ہے رائے دیریکشن میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ کمبیک بھی اچھا کرتا ہے اور کمبیک کرنے کے پھر آگے پر فرمی کرتا ہے یہ کمبیک کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو اس جیس کا احساس ہوتا ہے اعزاز لوگوں کو یاد ہے کہ وہی اعزاز ٹیم ہے جس نے آخری اور کیا ایشیا کپ کا یہاں تو بڑے لوگ دیکھ رہتے بنگلہ دیش کے خلاف اور ہر شخص یہ چاہتا تھا ہائی سکورنگ میچ تھا کہ پاکستان جیتے ہیں لوگوں کو یاد ہے اب بھی آپ کے جب انٹریکشن ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی فاز بولر ہے جس نے آخری اور کیا پاکستان دو رن سے جیتے ہیں بلکل بڑی اچھی طرح اور میرے سے لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا گیا کہ ایشیا کپ کے بعد آپ کو ایک میچ کلا کے باہر کر دیا گیا تو میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ میرے لئے دعا کریں میں اپنی پوری محنت کر رہا ہوں اور میں بلیو مجھے بلیو ہے انشاءاللہ اپنے ہارڈ ورک پر اور میں انشاءاللہ کامبیک کروں اس وقت ایک کالر ٹیلفون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کے پہلے کالر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم نظر الاسلام مانسیرہ سے نظر الاسلام مانسیرہ سے کیا کہنا چاہیں گے نظر صاحب تمہیں ٹیسٹ کس سے بات دنا چاہتے ہیں دوسرا فیصل اکبال میں دانا چاہوں گا اگر جتنا موقع عصد شفیق اور حدیث کو ملے ٹیسٹ کرکٹ میں تو کیا فیصل اکبال کو نہیں مل سکتا یہ صرف اس کی سزا دے رہے ہیں کہ ان کے انکل ہیں جاوید میں وہ ایک اچھے کرکٹ ہیں اور کرکٹ سے تعلق رہتے ہیں تو کیا ان کو کیسی ٹریننگ دی ہوگی یا ناپروری نہیں ہے کیا لیکن آپ اپنے انکل بھی کھل کے بولے ہیں آپ نے سنا تو ان کا سٹیٹمنٹ میں سنا تھا لیکن یہ چیز نہیں چاہیے ایک تو میرا نام نظر الاسلام مظر ہے اسلام کو بتائیں کہ کرکٹ جاوید میں جب ہم دیکھتے ہیں میری عمر تقریباً چھتی سنتی سال ہے تو اگر انہوں نے تربیر دی کیا فیصل اقبال اسی تربیر دی جو خود جو ہے ایک قسم کیسے پیلئر تھے جن کے دنیا میں نام دیا جاتے ہیں آپ اصل شریک اتنا موقع دیا ہے میرے حال بھی انکوش سے اگر آدھا بھی ادھی گیا تت وہاں میڈر لارڈر میں ایک اچھے بیٹس میں ملتا آپ یہ ہیں جن کو پتا نہیں ہے تذکر کر بھی ان کو پتا نہیں کس طرح کھیل دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سمجھ گئے ہیں بہت بہت شکریہ نظر الاسلام آپ کا نام ہے آپ نے ہمیں امام سیرہ سے کال کیا فیصل یہ بتائیں کہ اگر کسی کو ونڈے کی ٹی ٹوئنٹی کی پرفارمنس پر ٹیسٹ مائچ میں شامل کر لیا جائے کیا فرق پڑتا ہے دیکھیں اگر کرکٹ کو اچھی ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے اور کرکٹ کو امپروومنٹ کے لیے اور اوپر لے کے جانا ہے تو اس کے لیے پھر کرٹیریز جو ہیں وہ ان پر سٹک کرنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں ہم ایک ڈیفرنٹ کلچر میں کرکٹ کھلتے ہیں جب ہم کمپیٹ کرتے ہیں آسٹریلین، ساؤد آفرکانز انگلینڈ والوں کے ساتھ وہ ایک ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ ہیں ان کا پلیر ایک ڈیفرنٹ طریقے سے تیار ہوکا رہتا ہے ان کا کرٹیریز ڈیفرنٹ ہے ہمارے ڈیفرنٹ ہے ہمارے جب پلیر آتا ہے تو وہ اس کا ایک ڈیفرنٹ مینڈ سیٹ ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں کیا ہے یہاں کیا ہے فور ڈے کرکٹ کا ڈیفرنس کیا ہے ون ڈے کا اور جب سے یہ ٹی ٹوینٹی پچھلے کچھ سالوں سے آگئی ہے تو اس نے گیم کو پورا چینج کر دیا اب یہ وہ آئی کی بات آتی ہے جو آئی دیکھنے والی ہوتی ہے کہ ان کو پلیر پک کرنا ہے کہ کس پلیر میں کالیٹی ہے آیا تینوں فورمیٹس کلنے کی آیا دو فورمیٹس کلنے کی اور آیا ایک فورمیٹ کلنے کی ہماری ہاں ایڈ ٹائمز افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے اور ایسے پلیرز ہیں جو تینوں فورمیٹ بھی کھل سکتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو ایک یا دو فورمیٹ کے سپیشلسٹ ہیں بٹ زبردستی ایڈ ٹائمز ان کو کھلایا جاتا ہے تو آئی تینک پرکٹ جو چلا رہے ہیں لوگ آئی تینک وہ زیادہ میٹر جانتے ہیں اس وقت ایک اور کالر ہے ہمارا سا ٹیلی فون لائن پر اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی عوال سلام جی بلال بات کر رہا ہوں جی لاہور سے بلال کیا کہنا چاہیں گے میں چلی ایک دو باتیں کہنا چاہا تھا ایک تو یہ کہ حفیظ کے بارے میں تھوڑا سا کہنا چاہ رہا تھا کہ حفیظ اگر آپ ٹیسٹ میٹ میں دیکھتے ہیں اس کو تو ان کی ٹکنیک کچھ مجھے بیٹر نہیں لگی ہم ہا تو آپ دیکھیں کہ ایک سو تین رنز سے حفیظ کے گزشتہ برس ساؤٹ افریقہ کے خلاف تین ٹیسٹ میٹوں میں تینتالیس رنز اور زمبابوے کے خلاف دو ٹیسٹ میٹوں میں انسٹ رنز اور اب بھی آپ دیکھیں کہ ایٹی ناوٹ آؤٹ کے علاوہ اکیس گیارہ ایک تین انکز میں تو وہ ناکام رہیں نہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ ہاتھی طور پر کھیل جاتا ہے اچھا وہ بیسیکلی ٹیسٹ کے پلیئر نہیں ہیں اچھا لیکن دو ہزار تین سے کھیل لیں نا بیلال صاحب دو ہزار تین سے کھیل لیں ہاتھ ہاتھی طور بھی کھیل لیں دو ہزار تین سے لکھ بھی انسان کے کھاو آ جاتی ہے نا اچھا اور کیا پوچھنے چاہیں گے آپ میں تھوڑے سا فیسلکبال صاحب کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا جی جی بات کیجئے میں نے دیکھا ہے میں نے بہت دفعہ ان کو کھیلتے ہوئے یہ ٹیکنیک اور جس طرح یہ اپنا فرنٹ فوڈ یوز کرتے آ گیا کہ بہت اچھا کھیلتے ہیں ٹیسٹ میں یہ اچھا ان کو پراپر طریقے سے یوٹلائز نہیں کیا گیا جہاں تک میری ابزرویشن ہے صحیح اگر ان کو اچھے اچھے طریقے سے موقع دیا جاتا تو آج ہمارا میڈل آرڈا جو ہے وہ کافی کافی ہاتھ تک دیتے روتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلال صاحب بہت بہت شکریہ اور آپ نے بلکل صحیح کا دوہزار چھے میں جنوری دوہزار چھے بھارت کے خلاف کراچی ٹیس عرفان پتھان نے ہیٹرک کر دی اور پھر پاکستانی ٹیم مشکلات کا شکار ہو گئی اس ٹیسٹ میچ میں کامران اکمل نے بھی سینچی سکور کی تھی اور فیصل اقبال نے بھی سینچی سکور کی تھی اور پھر فیصل اقبال کہاں چلے گئے کسی کو پتہ نہیں ہم ایک بریک لے رہے ہیں جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو عزاز چیما سے گفتو کے سسلے کا آغاز کریں گے اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مرزبا اولپ کو بھی دبائی سے ٹیلی فون لائن پر لینے کی کوشش کریں گے بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام سپورس آر میں مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کے ویوز کو خوش آمدید کہتا ہے ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے ٹیس بیٹسمن فیصل اقبال اور ان کے ساتھ ٹیس فاز بولر عزاز چیما پہلے چنک میں ہم نے پاکستان کے فارما کیپٹن یونس خان کو آن لائن لیا تھا ان سے بات کی تھی اس وقت ٹیلی فون لائن پر دبائی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی کرکے ٹیم کے کپٹان مزبا الحق جنہوں نے بڑی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کی اب قسمتی سے وہ اپنی سینچی مکمل نہیں کر سکے ابودابی ٹیس میں بھی مزبا نے سینچی سکور کی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر کب تک مزبا الحق اور یونس خان جو ہیں وہ پاکستان کی بیٹنگ کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے لیکن جب سے مزبا کی واپسی ہوئی ہے دوہزار دس میں ایزا کیپٹن جب وہ پاکستانی ٹیم میں آئے ایزا کیپٹن اور اس کے بعد سے ان کی پرفارمنس بڑی شاندار رہی ہے ونڈے میں بھی انہوں نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا دوہزار تیرہ میں اور ٹیسٹ میچز میں بھی ان کی کارکردگی بڑی شاندار رہی یقیناً ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے مزبا کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے کہ وہ اب جو اگلا ٹیسٹ ہے شارج آس میں کیا کرتے ہیں مزبا اولا خمارسا ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم مزبا لائن ڈراپ ہو گئی ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ مزبا کو ملائے جائے اور ان سے بات کی جائے اور ان کا موقع بھی آپ تک پہنچایا جائے عزاز یہ بتائیے کہ ابھی اس سال آپ پی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں سیزن میں تو کیا پرفارمنس رہی ہے آپ کی میرے چھے میں چوبیس آؤٹ اس کے بعد میں تھوڑا ہیلتھ پرابلم ہو گیا تھا دو فرس کلاس مائچ نہیں کھیلا اور ابھی میں نے پھر دوبارہ ری جوائن کیا پی آئیٹی میں دوبارہ ری جوائن کیا دومیسٹک کرکٹ کھیل کے جب انٹرنیشنل کرکٹ میں جاتا ہے پلیئر کتنا بڑا فرق محسوس ہوتا ہے زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ فیسیلٹیز آپ کو زیادہ ملتی ہیں گراؤنڈ کی جو فیسیلٹیز ہیں آؤٹسائیڈ دفیل جو فیسیلٹیز ہیں وہ زیادہ ہیں آپ زیادہ کمفرٹیبل پیل کرتے ہیں اچھا اس وقت مزبا علق نے ہمیں ٹیلفون لائن پر جوائن کر لیا ہے بھئی سے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مزبا وحالیکم اسلام اللہ کا کرم آپ بتائیں سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ جو پرفارمنس آپ کی اور یونس خان کی رہی ہے سیریز کے دو ٹیسٹ میچز میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں مزبا کے آخر یونس اور مزبا کب تک پاکستان بیٹنگ کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے کیا پاکستانی ٹیم صرف تین پلیئرز کی مرہونے منت رہے گی یونس مزبا اور سعید اجمل باقیوں کا رول کیا ہوگا مزبا صاحب ظاہر ہے جو سینئر پلیئر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ایکشتیز زیادہ ہوتا ہے تو ان پر اس لحاظت سے ذمہ داری ہمیشہ سے ایک جنرل سی چیز زیادہ ہوتی ہے ٹیم میں لیکن ای ٹنک کہ پوری ٹیم کا رول ہوتا ہے سارے پلیئرز کا رول ہوتا ہے اور ظاہر ہے ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے کہ جباکی پلیئر ہیں وہ بھی ٹیم کی پورفارمنس میں ایک اپنا امپورٹنٹ رول پلی کریں نو ڈاوٹ کہ اس ٹیم میں بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے اور کافی پلیئرز ایسے ہیں کہ جنہوں نے بھی اپنی ٹیسٹ کرکٹ کا سپیشلی آغاز ہی کیا ہے تو ابھی اس وقت سے جوڑا پورفارمنس میں اتار چڑھا ہوتا ہے لیکن جلدی ہمیں مچھور ہونے کی ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیم کی کیا ریکوائرمنٹ ہے ہمارے سے آپ جس طرح سے لانگر ورجن آف کرکٹ میں پرفارم کر رہے ہیں بعض لوگوں کا یہ پرسپشن ہے کہ کیا ونڈے کی پرفارمنس پر ٹیسٹ میچ اس پلیئرز کو کھلانا درست ہے یا پھر ونڈے بلکلی ڈیفرنٹ کرکٹ ہے اور فائیو ڈی کرکٹ بلکلی ڈیفرنٹ ہے جہاں ٹیمپرامنٹ کا امتحان ہوتا ہے پلیئرز کے دیکھیں پرفارمنس تو بعض پلیئر ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ان کی ٹیکنیک دیکھتے ہیں اور ان کی اورڈی پرفارمنسز ہوتی ہیں اور آوٹ آ فارم ہونے کی وجہ سے اگر آپ ان کو پاہر کرتے ہیں لمبے فارمنس پر جس طرح کے حفیظ ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسپیرینس پلیئر ہے جس نے اورڈی اپنے آپ کو ٹیسٹ پرکٹ میں بھی پروف کیا ہوا ہے یا سکور کیا ہوا ہے یا سو کیا ہوا ہے تو اس کی اچھی فارم دیکھتے ہوئے آپ سوچتے ہیں کہ جس ٹیم کے گنس پر فارم کیا ہے تو آپ یہ سوچ کے ایسے پلیئرز کو ٹیم میں واپس لاتے ہیں تاکہ اپوزیشن کو سیکھلوجیکلی آپ ہرٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ایک ان فارم پلیئر ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک اثق پڑتا ہے تو اس پہ آپ لے کے آتے ہیں آتر وائز مرحال میں باقی ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ کس بھی پلیئر کی فارم ہے یا ٹیکنیک ہے اس کو دیکھتے ہوئے جس فارمنٹ کے لیے اس سوٹبل ہے اس فارمنٹ کے لیے آپ اس کو لے کے آتے ہیں صحیح اچھا مزبا یہ بتائیے کہ یہ ہماری ہوم سیریز ہے وکٹس جس طرح کی بنی ہیں کے بجائے اس کے کہ ہمیں فائدہ ہونے کے سری لنکان کو فائدہ ہو گئے ہم ون سیونٹی نائن کی لیڈ لے کر سری لنکان ٹیسٹ ڈراؤ کر گیا یہاں دوبائی میں ہمیں ون سکسٹی فائی پر انہوں نے آل آؤٹ کیا اور پھر ہم ٹیسٹ ہار گیا حالانکہ سیکنڈ ان انگ میں بڑا اچھا فائیڈ بیک ہوا وکٹیں ہوم ٹیم کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیئے یا آپ سمجھتے ہیں مطمئن ہے آپ ان وکٹوں سے مطمئن نہیں ہے اس چیز سے کیونکہ ہماری جو انسپیکشن سی وہ بلکل ڈیفرنٹ سی ایڈونٹ نو کہ یہ کیا ہوا ہے بورٹ کی بھی انسپیکشن س کلیر تھیں یہ ایک ہمیں بہت بڑا ڈیسڈوانٹیج ہے کہ لازشی مرضی خلق میں لائن ڈراؤ پ ہو گئی ہم مضبع کو دوبارہ ملائیں گے کیونکہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی وہ خود حیران ہے کہ کس طرح کی وکٹیں بنائی گئی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈیسڈوانٹیج ہے بورٹ کی بھی انسٹرکشن ڈیفرنٹیج تو کس نے بنائی وکٹیں انتخاب عالم صاحب گئے ہوئے تھے اس سیریز سے پہلے متحدہ رب امارات تو کیا انتخاب عالم صاحب پر یہ ساری ذمہ داری ڈالی جائے گی یا پھر کوئی اور اس کا ذمہ دار ہے مضبع کو ہم دوبارہ ٹائ کر رہے ہیں ہم ان کو ملاتے ہیں وکٹیں آپ نے دوبائی میں آپ کھیلیں آخری تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کی وکٹس ہونی چاہیے ماں پر کس طرح کی وکٹیں دیکھیں میں سرپرائز ہوں کہ اس ٹیسٹ میچ میں سعید اجمل کی بالٹرن نہیں ہوئی ادروائز جو انگلنڈ کے خلاف سیریز تھی دوبائی میں ہم دو ٹیسٹ جیتے سعید اجمل نے دونوں ٹیسٹ میں اور عبد الرحمان نے دونوں ٹیسٹ میں آؤٹ کیے اور ہم نے تھری نیل انگلنڈ کو ہرایا آئم سرپرائز کہ کس طرح اس وکٹ پہ یہاں پہ بریک نہیں ہوا اور ٹرن نہیں ہوا اور فرسٹ ایننگ میں سری لنکنز نے ایڈوانٹیج لیا اور انہوں نے وان سکسٹی فائف پہ آؤٹ کر دیا اس کے بعد میرا خیال ہے وکٹ ٹوٹلی ڈرائی آؤٹ ہوگی جو فاس بول اور سپنرز دونوں کے لیے فائدہ مند نہیں تھے فیصل آپ اتنے عرصے سے کھیل لیں لوگ کہتے ہیں کہ سید اجمل کو کم از کم زمبابوے کی سیز میں ریسٹ کرا دینے چاہیتا ہے سکلین مشتاق کا دوسر ریٹنٹ آیا کنٹینیو کرکٹ کھیل لیں اور بعض لوگ کی یہ رائے بھی کہ اب سید اجمل کو سمجھ چکے آپ کی کیا رائے سید اجمل کا جو خوف تھا وہ سری لنکان بیٹسمنوں پر نظر نہیں آیا کاشل سلوہ نئے ہیں کرو نراتنے نئے ہیں جس طرح سے وہ ان کو کھیلے دیکھیں جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں آتے ہیں بیٹسمن ہو یا بولر ہو آپ ٹیم میں آپ کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دی ہیں شروع میں آتا آپ اپنے نیچرل ٹیلنٹ کے اوپر کچھ میکچیں پر 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 ایز 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 پر ٹیم میں پلاننگ کرتی ہیں از ایز ایز بولر ٹیم میں آپ پر پلاننگ کرتی ہیں وہاں پر آپ کو اپنی دوسری ٹیکنکس یوز کرنی پڑ دی ہیں تو ای تنک تائن کے ساتھ 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 اتنی کرکٹ ایڈوانس ہو گئی ہے کہ بڑا کلوزلی ہر پیئر کو وہ observe کرتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں تو یہ کہ ان کی کوئی پلاننگ ہوگی ہے اور انہوں نے سری لنکن ویسے بھی بہت اچھا کلتے ہیں تو کریڈٹ جو ہے اٹ ٹائمز کبھی تھوڑا بیٹسمن کو بھی دینا چاہیے کہ اگر وہ اوورال بہت اچھا کلے اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی پلیئر کی بیٹ فارم لگی بھی ہوتی ہے تو یہ کہ وہ تھوڑے ٹائم کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ جس پلیئر نے اگر پاس میں پر فارم کیا ہوئے بیٹمینز کے وہ کر سکتا ہے عزاز آپ بتائیے آپ نے سری لنکن فاسبولوں کو دیکھا ہے نوان پردیپ اس کے علاوہ لکمل اس کے علاوہ شمیندہ ایرنگا ان کی بولنگ آپ نے دیکھی کس طریقے سے انہوں بولنگ کی کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ پورے پلانڈ طریقے سے وہ آئے چمیندہ واس ان کے ساتھ کوچ ہیں ان کے سابق ٹیسٹ فاسبولوں ان کی بولنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے میرا خیال ہے کہ چمیندہ واس کے آنے سے بڑا فرق پڑا ہے نوان پردیپ اور لکمل اس سے پہلے جو سیریز ہوئی تھی یہی پہ دبائی ابو دابی میں یہی بولنگ تھے جن سے بلکل پرفارم نہیں ہوا تھا لیکن ان کی بولنگ میں بہت دسپلن دیکھنے میں آیا انہوں نے بہت اچھی لائنو لیند پہ بال کیا جو پاکستانی بیٹسمنوں جنہوں نے فرسٹریٹ کیا ایکسپریس نیوز کا کیمرہ لوگوں تک گیا اور اس ٹیسٹ میچ کے حوالے سے لوگوں نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلا ویڈیو کرسچن کیا ہے شان مسود کی جگہ احمد شہزاد کو کیوں کھلایا گیا شان مسود کو سیلیکشن کمیٹی کہ ہم موقع دینا چاہ رہے ہیں دو ٹیسٹ میچ کے بعد شان مسود جنہوں نے بڑی اچھی پارٹنرشپ کی ان کو ڈراؤپ کر دیا گیا احمد شہزاد کو کھلایا گیا احمد شہزاد کو لوگ جو ہے نا ان کی ٹیم کے کھلاڑی کیپٹن کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے کپٹن بن جائیں گے حالانکہ ڈسپلری ایکشن ان کے خلاف لیا میچ ریفری نے لیکن احمد شہزاد کو کیا کھلایا کیسے کھلایا گیا اور کس طریقے اس وقت ہم پرگرام میں ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ عزاز چیما اور فیصل اقبال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پرگرام سپورٹس آر میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ٹیس بیٹس من فیصل اقبال اور ٹیس فاز بولر عزاز چیما بریک پر جانے سے قبل ہم نے مضبع الاخ سے بات کی اور اپنے ان دونوں مہمانوں سے بھی ہم گستگو کر رہے ہیں فیس بک پر ہم آپ پاس ایک دو کومنٹس آئے ہیں اسد علی نے لکھا ہے کہ فیصل اقبال has a major problem dealing with bouncers what he has done to rectify the same اور آگے لکھتے ہیں کہ فیصل is not being selected because he is the bhanja of great جاوید میاد کیا کہیں گے بلکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کے بعد جب کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو کچھ چیزیں انڈیسٹوڑ جاتی ہیں کہ یہ بیڈ بول سے ہٹکے ہیں تو یہ افسوس ہوتا ہے بڑ یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ایک اچھا فائٹنگ سپیرٹ آپ کے اندر پیدا کر دی ہیں آپ کو ایک اچھا پلیئر بنانے کے اچھا انسان بنانے کی چیزیں سکایتے ہیں تو مجھے تو اس سے فائدہ ہی ہوا ہے بڑ یہ ہے کہ کرکٹ بہت سیکھنے کے علیے ملی ہے لیکن اب آپ بتیس برس کے ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے آپ ٹیم سے باہر رہیں گے تو پھر ایک وقت آتے ہیں کہ آدمی حمد کا ڈامت ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے دیکھیں کرکٹ تو میں نے فرم ڈے ون مشکل سے کھیلی ہے آسان کام آپ کو تو بتا ہے آپ کبر کر رہے ہیں اور آپ کو بات کا اندازہ ہے کہ کتی مشکلوں سے ملکہ جب آپ ٹائم ٹائم وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور ابھی تک چل رہی ہوں اور آگے تک چلتی رہیں گی تو میں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرا ہوا ہے پہلے بھی انڈرسٹینڈ کیا تھا اور مجھے اس سے کام کس طرح لینا اس چیز کو لے دیں میں اپنے اس کے اوپر دیان دیتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ I am very happy ہاں کوشش میری پوری ہے کہ میں انشاءاللہ بڑا سکسیسفل واپس ٹیم میں ہوں گا عزاز چیما سے بھی پوچھیں گے لیکن ایک کالر بڑی دیر سے ہول پر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ کا کرم کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں سرفراز احمد بھٹی بات کر رہا ہوں دبائی سے بیسکل ساہیوال کے ہوں اچھا سرفراز احمد بھٹی فرام دبائی اور ساہیوال کے تو الائی بردرز یاد ہوں گے نا آپ کو منظور الہی سلیم الہی زہور الہی کیا پوچھا لائیں گے بٹی مشتاق احمد بکار بھی وہاں پہ کچھل سکتے ہیں مشتاق تو بسکٹ فیکٹری گراؤن میں آتے تھے رشید گل کے پاس اچھا آپ پوچھنا کیا چاہیں گے بٹی صاحب برسل بن کو میری کلب میں وہ کل دیتے اچھا اور بڑے اچھے پلے وہاں پہ تعدہ کیے ہیں الہی بردر کے ساتھ مشتاق ہے اچھا آپ پوچھنا کیا چاہیں گے اچھا آپ کی ماشاء اللہ اچھا یہ ہے کہ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے آپ کی جو سائی واز کی اور ساری کنپریز کی جو ماشاء اللہ نالیج ہے بری جبردرش جاتا ہے بہت شکریہ جی 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 کل تنبیر احمد آئے تھے اچھی ان کی مجھے یہ بات لگی کہ انہوں نے کل شاہر نظیر کے اور جو سازلتا اور اچھی ان کی کل تطاقیق کیا انہوں نے داد کیا کہ آج کل وہ بہت قائسز میں چل رہے ہیں سائی اچھا آپ کے حوالے پہ ہمیں میں پیچی پیج ریگوییت کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے توقس ستے کہ واقعیان فار ہمیں ان کے لیے کچھ رہاینا چاہیے پیچی پیچے کے ان دوقوں کا بلا ہو سکتے اور آمی جی آنے والے تکیسل کو کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل تیپ لیا ہے وہ کسی کو کچھ تکھا سکیں ان کی پاکٹ میں کچھ نہیں ہوگا وہ کچھ بچارے کچھ دکان سے کام کرنا ہے وہ قیمت ہے کیونکہ انٹرنیشنل پاکستان تیپ لینا بہت بڑی حضار کی بات ہے بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے ہمیں دبائی سے کال کیا اور وہ تنگیر تو فضل اکبر کا ذکر کر رہے تھے لیکن فضل اکبر تو ہے نا بی پی ای ای میں سننا گروپ 5 میں ہے ایسا عزاز یہ بتائیے آپ ماشاءاللہ سے سرگوڈا سے آپ کا تعلق پھر تو آپ لاہور شفٹ ہو گئے نا بیسیکلی تو آپ سرگوڈا کے محمد حفیظ بھی سرگوڈا کے ہیں سرگوڈا سے پلے رہا ہے نوید لطیف بھی ایک آئے تھے وہ بھی سرگوڈا کے تھے آپ کیا دیکھتے ہیں سرگوڈا میں کرکٹ ہو رہی ہے ایک ارشد باٹا ہوتے تھے سرگوڈا کے ان کا بیٹا عثمان ارشد کھیل ہے ایک ون ڈے بھی ہوا سرگوڈا میں سیونٹی ایٹ میں انگلینڈ کے خلاف سرگوڈا میں کرکٹ کا کیا سٹینڈر ہے کوئی گراؤن وغیرہ ہے وہاں وہاں پہ گراؤن ہے لیکن میں بیسیکلی اپنی شروع سے کرکٹ لاہور میں کھیلا ہوں کیونکہ میری ایڈوکیشن ساری جو گریجویشن تک وہ ساری ترو آؤٹ لاہور میں ہے کرکٹ ہے سرگوڈا میں سٹیڈیم اس کے علاوہ یونیورسٹی گراؤنڈ اور کلابز بھی کچھ اچھے ہیں میں بھی ایک انٹرڈیسٹک ٹورنمنٹ کھیلا تھا اس کے علاوہ میں نے سرگوڈا میں کرکٹ نہیں کھیل لیکن جب جاتے ہیں جانا ہوتا ہے کبھی سرگوڈا کے نہیں جانا ہوتا ہے سرگوڈا تو بہت جانا ہوتا ہے کیونکہ میرا ابائی گاؤں ادھر ہی ہے مالٹے کھانے جاتے ہیں سرگوڈا بلکل اور جو ہے میرا گاؤں بھی ادھر ہے تو کافی ادھر آنا جانا ہے سیسل جس طرح ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ٹیم کی بیٹسمنوں کی یہ ٹیکنیک کون ٹھیک کرائے گا کیا بیٹنگ کوچ کی ضرورت ہے ہمیں دیکھیں بیٹنگ کوچ کی تو ضرورت ہے اس میں تو کوئی دورائی نہیں ہے کیونکہ سب لوگ یہ بات کر چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نیڈ ہے بٹ میں بلیف کرتا ہوں پلیئر کے اپنے اوپر کہ بھئی وہ خود اس کتنا کین ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیونکہ یہ پاکستان ٹیم ہے شاہید اسلام کو کہتے ہیں انہوں نے حفیز کی ٹیکنیک کو ٹھیک کیا اب وہ کہتے ہوں گے آٹھ ہونا شاہید اسلام تو جاتے ہیں ٹیم کے ساتھ اسسسٹنٹ مینجر بن کی ایک جنرل سی بات بھی کہوں گا کہ پلیئر کے اپنے اوپر بہت ڈپینڈ کرتا ہے ہم نے ہمارے کوچس سے یہی سکھا ہے جو جاوید مامو نے ہمیں سکھا ہے اور جو انہوں نے دوسرے پلیئروں کو سکھا ہے اسے بیٹسمن وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے آپ کو خود جج کرنا ہے بکاوز یہ دس اس پاکستان ٹیم دس اس نوٹ اینی اکیڈیم ٹیم تو یہاں پر آپ کو تو پہلے سے ہی اتنا تیار ہونا ہے کہ جب آپ کسی تیریز کھلنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو اس حساب سے پرپیر کرنا ہے کہ مجھے کن پچھوں پر کھلنا ہے اور کس بولر کو ٹیکل کرنا ہے آپ کے خیال میں سعید اجمل کو مسلسل کھلا کے ضائع نہیں کیا جا رہا اچھا یہ بھی کوششن آج خواتین ہے زیادہ تر وہ کوششن کر رہی ہیں سعید اجمل کے ساتھ آپ کھیلیں اجاز اور جس کلاس کا بولر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ہر ٹیم کے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں بالکل وہ تھریٹ ہیں دنیا کی ہر ٹیم کے لیے ان کا ریکارڈ اس کا ثبوت ہے میرا خیال ہے کہ ایک دو ایننگز میں اگر پرفارمنس نہیں ہوتی پانچ وکٹیں ہیں پوری اس سیریز میں اگر سعید اجمل کی سیکنڈ ایننگز میں وہ کوئی وکٹ نہیں لے سکے سری لنکا نے ٹیسٹ ڈراؤ کرا دیا انجلو میتھیو سوکر گیا اب اس ٹیسٹ میٹ میں پہلی ایننگز میں دو لیں دوسری ایننگز میں ایک وکٹ لیں سمجھتے ہیں کہ وہ تھریٹ جو سعید اجمل کا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے یا اب بھی برقرار ہے ٹیموں پر ایک تو سری لنکانز جو ہیں وہ ان کے وہ سپن وکٹ پہ گرون اپ ہوتے ہیں اور ان کو ایکسپیڈینس ہے اور وہ سپنرز کو اچھا کہلتے ہیں لیکن جو اگلا ٹیسٹ میں شارجہ میں ہے وہاں پہ آپ ونڈے سیریز میں دیکھ لیں وہاں پہ پاکستان نے سپن پہ زیادہ ریلائے کیا تو میرے خیال میں کہ وہاں پہ سعید اجمل ایک بڑی ثریٹ ہوں گے اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر اسلام علیکم کیوں رہے ہیں سر جی کون سب کہاں سے والیکم السلام آفتاب جعویز بول رہا ہوں جیم ساباز سے جیم ساباز سے آفتاب جعویز یہ سندھ میں ہے نا جیک ماباد کے پاس نہیں سر یہ ہے جسک میٹو خاص میں ہے میرپور خاص میں سندھ میں ہے ٹھیک ہے کیا کہیں گے آفتاب جعویز سب سر اب یہ تھوڑی در پہلے آپ نے مصبابہ لائن پہ لیا ہوا تھا تو سر وہ لائن ڈراپ ہو گئی سر پوچھا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی نئے لڑکے ایکسپیرینس ان کو ملے گا تو سر جو ایکسپیرینس اور میچور رہے ہیں وہ بچارے باہر بیٹھے ہوئے کون سر فیصل اقبال باہر بیٹھے ہوئے راہت کا نمبر بن رہا ہے راہت کی جگہ عزاز آتھکتا تھا صحید اجمل کو ایک وہ اس حساب سے باولنگ لیول نہیں مل رہا ہے جو ہونا چاہیتا تھا سر وہ بچارہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے سر کیا کریں بسو ٹھیک ہے آپ کا نمبر ہم دے دیں سریکٹرز کو سر سیزنگا جیزی سب سے کمزور ٹیم کبھی عملے نہیں رہے کیونکہ سر یہ آر گیا ہے ٹھیک صحیح کہہ رہے ہیں آپ بلکل ان ایکسپیرینس ٹیم ہے سوائے سنگا کارا کے اور ماہیلا جیہ وردنے کے اگر آپ اس ٹیم کو دیکھیں ینگ سٹرز ان کے پرفارم کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا کوشل سلوہ نے پرفارم کیا پرسنہ جیہ وردنے نے پرفارم کیا ان کے سارے پلیئرز پرفارم کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آفتاب جاویز صاحب آپ نے جیمس آباد سوبہ سن سے ہمیں کال کیا فیصل آپ نے گفتگو سنی وہ کہتے ہیں کہ کیا مچور پلیئرز کی ضرورت ہوتی ہے یا یوٹ اور ایکسپیرینس کا کامبینیشن بھی تو چلتا ہے نا دیکھیں یہ کرکٹ کی کامن پریکٹس ہے کہ آپ کو یوٹ اور اور ایکسپیرینس پلیئر کو لے چلنا پڑتا ہے بکوز ایکسپیرینس پلیئر جو ہیں وہ اور گروہ کرتے ہیں اور جو یوٹ ہوتی ہے وہ ایکسپیرینس پلیئر کو تیک آور کر رہی ہوتی ہے تو یہ ایک کامن پریکٹس ہے یعنی ایک کامن سسٹم ہے جس کے اوپر تلے اب یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ جو یوٹ آرہی ہے جو بھی پلیئرز کھیل رہے ہیں جن کو چانس مل رہے ہیں جو پرفارم کر گیا تھے ان کو اپنی جگہ سمنٹ کرنی ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ میں جیسے یونس بھائی نے بہت اچھی بات کی تھی کہ آپ کے پاس اتنا زیادہ ٹائن نی ہوتا آپ کو پرفارم کرنا ہے ہر میچ میں پرفارم کرنا ہے ہاں ایک دو ایننگز آپ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اگر نہیں ہوگا کوئی بات نہیں وہ لوگ انڈیسٹینڈ کرتے ہیں بکوز دنیا کا کوئی ایسا پلیئر نہیں جیتنے ہر میچ میں سینچری بنائی ہے اور ہر میچ میں پانچ آؤٹ کیں تو ان سب چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ پلیئرز کو اپنے اوپر جاتا ہے کہ ان کو اپنا کیریئر کو کیسے لے کے چلنا ہے وہ کتا سیریس ہیں وہ آیا شورٹ ٹم تک کرکٹ کھلنا چاہتے ہیں کہ آیا ان کا گول لانگ ٹرم ہے تو اسی ہے کہ پلیئر کے اپنے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے عزاز ٹپس وغیرہ دیں آپ کو فاس بولنگ کی آپ نے کسی سے لین جس طرح سے آپ کی گین سوئنگ کرتی ہے ان سوئنگر آپ کا بڑا خطرناک ہوتا ہے کسی سے کوچنگ وغیرہ لی آپ کے انٹرنیشنل کرکٹ میں آنے کے بعد کسی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی انٹرنیشنل کرکٹ میں آنے سے پہلے 2002 میں ایک اکیڈمی پی سی بی نے جنرل تکیرزیا کے دور میں مرید کے میں لگائی تھی اس میں آقیب جاوید سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا پاکستان ٹیم کے بھی بولنگ کوشت تھے جب میں پاکستان ٹیم میں آیا تو ان سے مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی پور امید ہے نا آپ ابھی مایوس تو نہیں ہوئے کیونکہ کرکٹ میں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا کب کسی کی واپسی ہو جائے یہ کرکٹ ایسی کھیلے بالکل اللہ کا شکر ہے میری فٹنس بھی اچھی ہے پرفارمنس بھی اچھی ہے اور میں پوری امید ہے مجھے انشاءاللہ میں جلدی ٹیم میں واپس ہوں اور فیصل آپ کتنے پر امید ہیں بلکل ہمیشہ کی طرح جیسے ڈومیسٹک کرکٹ میں فارم کو کنٹیوئی رکھا ہے ماشاءاللہ دونوں فارمیٹس کے اندر میری فارم ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے تو اللہ کا کرم ہے اور بہت پور امید ہوں چلے ہماری دعا آپ دونوں پاکستان کی سبسکرپ دوبارہ اپنے سر پر سجائیں بہت شکریہ آپ کا گفتگو آپ نے ملاحظہ کی پاکستان کے ٹیس بیٹسمن فیصل اقبال اور ٹیس فاز بولر ایزاز چیما کی ایشیا کب سے ایزاز چیما یقینہ سب کو یاد آ جائیں گے پچیس فروری سے ایشیا کب بنگلہ دیش میں شروع ہو رہے ہیں وہیں انہوں نے آخری اوور کیا تھا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری پیشکش پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو آئندہ جمعہ کو نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس پروگرام کو سائن اوپ کرتا ہے اللہ حافظ